اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں سیفران بائٹس اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سی آئس کریم یہ آئس کریم بنانے کے لئے ہمیں جین چیزوں کی ضرورتیں آئیں ان کو دیکھتے ہیں یا اس کریم بنانے کے لئے میں نے کریم کو جو بیٹ کرنا ہے اس کے لئے میں الیکٹرک بیٹر یوز کر رہی ہوں اس لئے جو آگے ان کے بیٹر ہیں ان کو میں نے فریزر میں رکھا ہوا تھا ان کو اچھی طرح سے تھنڈا کیا ہوا ہے اس کے بعد جو کریم لی ہے اس کو بھی دو سے دھائی گھنٹے کے لئے فریزر میں رکھا ہوا تھا اور یہ اچھی طرح سے تھنڈی ہے چلڈ ہو چکی ہے ایک کپ میں نے یہاں پر کریم لی ہے اب ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے کریم آپ کی اچھی تب ہی بیٹ ہوگی اگر وہ چلڈ ہے اور کریم آئس کریم بنانے کے لئے جو یوز ہوتی ہے وہ ویپنگ کریم یا ہیوی کریم یوز ہوتی ہے یا فل فیٹ کریم یوز ہوتی ہے اسی سے اچھی آئس کریم بنتی ہے ورنہ آئس کریم ہارڈ بنتی ہے تو یہاں پر جو میں نے کریم لی ہے وہ ویپنگ کریم ہے دو سے ڈھائی منٹ میں آپ کی کریم بپ ہو جائے گی اس کو ہم نے اتنا ویپ کرنا ہے کہ ایک سوفٹ پیک بنے جب ہم بیٹر کو اس میں سے نکالیں ڈیڑھ سے دو منٹ کے لئے آپ ہائی سپیڈ پر اس کو بیٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی کریم میں لائنز بننا سٹارٹ ہو جائیں گی بیٹر جب ہم موف کریں گے تو اس کے بعد ہم سپیڈ کو کم کر دیں گی دو منٹ کے بعد بیٹر کو ہم نے نکال کر چیک کیا تھا لیکن ابھی کریم بیٹ پروپرلی نہیں ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں لائنز بننا سٹارٹ ہو گئی ہیں سپیڈ کو ہم سلو کر دیں گے اس کو سلو سپیڈ پہ اسی لئے بار بار چیک کر رہے ہیں ورنہ اگر زیادہ بیٹ ہو جائے گی تو بلکل بٹر ٹائپ بن جائے گی یہ اب سوفٹ پیک بن گئی ہے اور ہماری کریم اچھی طرح سوی پھو گئی ہے اس کے بعد ہم بیچ میں چوکلیٹ پاوڈر ڈالیں گے 1x4 کپ چوکلیٹ پاوڈر کی جگہ آپ مائلو یا بون ویٹا استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر مائلو ایڈ کیا ہے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ہاف کپ کنڈینس مل کنڈینس مل کی ریسپی بھی شیئر کر دی گئی ہے اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گے اب ہم نے اس کریم کو ایک ہی ڈائریکشن میں اچھی طرح سے کریم میں جو چیزیں ایڈ کی ہیں ان کو مکس کرنا ہے ہم نے بہت ہلکی ہاتھ سے ان چیزوں کو مکس کرنا ہے تاکہ کریم کا وولیم کمنا ہو مائلو مکس کرنے کے بعد ایک پلاسٹک بیگ لے لیں اور اس میں ہم شامل کر دیں گے اوریو یہاں پر میں نے ٹویلو اوریو لیے ہیں آپ اوریو یا رائٹ بسکٹ لے سکتے ہیں کیونکہ دونوں کا فلیور آموست سیل ہے اب ان کو کسی بھی چیز سے آپ نے کرش کر لینا ہم نے ان کا پاوڈر نہیں بنانا ان کو ہلکا سا کرش کرنا ہے اب جو ہم نے کریم بیٹ کی تھی اور اس میں مائلو اور کنڈینسمنٹ کیا تھا اس میں اوریو جو کرش کی ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اور ان کو بھی سیم ڈائریکشن مووک کر کے بس مکس کر لینا ہے تھوڑے سا کرش بسکٹ گارنیشنگ کے لیے ہم نے بچا لی ہیں اب کوئی بھی پلاسٹک کا باؤل لے لیں جس میں آپ نے اس آئیسکریم کے مکسچر کو فریز کرنا ہے تمام بیٹ کیا ہوا مکسچر اس میں ایڈ کر دیں جو کرشٹ اوریو بسکٹ ہم نے بچا لیے تھے اس سے ڈیکوریٹ کر دیں اب اس کو باکس کو بند کر دیں اور اس کو ایٹ اورس کے لیے ہم نے فریزر میں رکھ دینا ہے آٹھ گھنٹے کے اندر آپ کی آئیسکریم ریڈی ہو جائے گی سکوپر کو آپ نے گرم پانی میں ڈال کے رکھنا ہے تاکہ ایزیلی سکوپ نکل جائے آئیسکریم کا ہماری مزیددار سی اوریو مایلو آئیسکریم ریڈی ہے آپ اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں اپنے فیڈبیک ضرور دیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لایکن تینکیو